بچوں آج میں آپ کو شیو جی یشودہ جی کے یہاں کرشن بھوان کے درشن کرنے گئے اس کی کہانی سنا رہی ہوں شیو جی آئے یشودہ کے دوار مات مجھے درشن کرا میرا سویا ہوا ہے لال ماتا مجھے درشن کرا کیلا سے پروت سے آیا ہوں ماتا تیرا لال ہے جگ کا بھی دھاتا درشن کرا گھر جاؤں ماتا مجھے درشن کرا شیو جی آئے یشودہ کے دوار مات مجھے درشن کرا تیرے گلے بابا سرفوں کی مالا جس کو دیکھے در جائے نند لالا بھی چھالے ہو گھر جاؤں ماتا مجھے درشن کرا شیو جی آئے یشودہ کے دوار مات مجھے درشن کرا گھولے بھنڈاری جو سارے جگت کے ہیں سوامی مہا دیو دیووں کے دیو جن کو برحمہ وشنو بھی سیس نواتے ہیں آج وہ یشودہ مئیہ کے یہاں یاچک بن کر کھڑے ہیں وہ آج یشودہ مئیہ سے بھچھا مانگ رہے ہیں کرشن بھگوان نے یشودہ مئیہ کے یہاں جنم لے لیا ہے یہ بات جب مہا دیو کو معلوم چلی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھگوان کے درشن کرنے جانا ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے تو بھگوان کے درشن کرنے جانا ہے اور وہ جو ہے ایک بھکاری کے روپ میں ماں یشودہ کے سامنے پہنچ گئے ہاتھ میں ڈمرو ہے گلے میں سامپوں کی مالا ہے اور پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ماتا مجھے تمہارے بالک کے درشن کرنی ہے مجھے آپ کے بالک کے درشن دے دو ماتا کہنے لگیں ہی بابا آپ کو میں اپنے بالک کے درشن تو کرا دیتی پر لیکن آپ کے گلے میں جو یہ سامپ ڈلے ہیں ان کو دیکھ کر تو میرا اللہ در جائے گا وہ بہت ادھک در جائے گا اس کو بخار آ جائے گا ہی بابا تم تو ہیرہ موٹی کا دان لے لو ان کا دان لے لو بستل کا دان لے لو ہاتھی گھوڑا جو چاہیے ہوں سب لے لو لیکن میں اپنے لالک کے درشن نہیں دے سکتی ہوں میں اپنے لالک کو تمہیں نہیں دکھا سکتی ہوں کیونکہ تمہارے درشن کرتے ہی تو میرے کانہ بہت ادھک در جائیں گے وہ بہت چھوٹے سے ہیں ابھی تو جو ہے بھگوان کہنے لگے دیووں کے دیو مہادوی بولے ہی ماں ہی جننی آپ کے بالک تو جگت کے پالنہار ہیں وہ میرے اسٹ ہیں میں ان کو کیسے ڈربا سکتا ہوں میں تو ان کے لیے صرف ایک بار درشن کرنے کے لیے ہی آیا ہوں ہاتھا نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو درشن نہیں دے سکتی تو کرشن بھگوان نے پلے میں لیٹے تھے اور ماتا کی اور شنکر جی کی باتیں سن لیں تو وہ سمجھ گئے میری ماں تو بہت ہٹی ہے میری ماں تو کبھی بھی میرے درشن نہیں کرائے گی کیونکہ بھولے بابا کے گلے میں ساپ لٹک رہے ہیں تو ماں خود ہی ڈر گئی ہے تو کرشن بھگوان جور جور سے رونے لگے اتنی جور سے رونے لگے کی ماں گھبڑا گئیں اور ماں اندر گئیں اور ماں نے کرشن بھگوان کو گودی میں اٹھا لیا اور گودی میں لے کر کے ایک بابا آئے ہیں آپ کے درشن کرنے کے لیے اور گودی میں لے کر کانہ کو لے کر بہار آگئیں تو بھولے بابا نے جیسے ہی بھگوان کے درشن کیے تو وہ رونے لگے ان کی آنکھوں سے اسردھارہ بہنے لگی پریم کرونا کے کاران بھگوان کے درشن سے کیونکہ وہ تو ان کے عشت وشن بھگوان تھے اور کرشن بھگوان بھی مسکرانے لگی رونا بھول گئے اور مسکرانے لگے یہ سب دیکھ کے کہ شودہ مہیا کہنے لگیں کہ ہے للا تُو اس سادھو کو دیکھ کر کیوں ہس رہا ہے تجھے اسے دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا ہے اس کے گلے میں ساپوں کی مالا پڑی ہوئی ہے بھولے بابا بھولے نہیں میں آپ کے للا کو اپنے ساپ سے جھاڑ دیتا ہوں پھر ان کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگے گی اور بھولے بابا نے اپنے گلے سے ساپ کو نکالا اور کانہا کو جھاڑ دیا تو کانہا مشکرانے لگے اس طرح سے بھولے بابا اور بشن بھگوان ایک دوسرے سے مل کر بہت خوص ہو گئے اور بھولے بابا اپنے کہلاس پروت کو پاپس چلے گئے اس کہانی سے یہ نکلتا ہے کہ مہا دیو بھگوان بھی اپنے اسٹ کو پوجا کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ بھی اپنے اسٹ کو مانتے ہیں بشن بھگوان ان کے اسٹ ہیں سب کو اپنے اسٹ دیوتا کی پوجا کرنی چاہیے ملہ